جنہ کے پریزیڈنٹ ہے اور ایک اچھے سماجی کارکرتہ جمعوں کے اندر رہے ہیں ان کو ہم نے پینترس پارٹی کا ڈسٹرک جمعوں اربن کا پریزیڈنٹ اعنوز کیا ہے اور امید رکھتے ہیں کہ اچھے لوگوں کے آنے سے پارٹی کا بستار بھی ہوگا اور جمعوں کے لوگوں کی بہتر سیوان کرتے ہیں ستی جنتہ پارٹی نے کالے کے بیان دیا ہے کہ سیونٹی تھرڈ اور سیونٹی فورت امینڈمنٹ جو کانسٹیوشن آف انڈیا کی ہے اس کو جمعوں کشمیر میں ایکسٹینٹ کیا جانا چھے آج ان لوگوں کو یہ یاد آ رہا ہے جب یہ ستہ سے باہر آ گیا جب آپ ساڑھے تین ورش تک سرکار کے اندر رہے آپ نے ان پرویزنز کو جمعوں کشمیر کے لیے ایکسٹینٹ کیوں نہیں کیا ایک بہت بڑا سوال ہے پنچس کی الیکشن جو ہے وہ انڈریکٹ طریقے سے ہوگی اور پنچس جو ہیں وہ سرپنچ کو نکت کرے گے یہ ایک بہت ہی ابنوکشیس امینڈمنٹ آپ نے کی تھی جس کی وجہ سے تمام پنچائٹوں کے اندر بھاری روش جو ہیں وہ دیکھنے کو ملا تھا اور ساتھی ساتھ آپ نے پنچائٹس کو اپنے دور میں جس طریقے سے نظر انداز کیا ان کی الیکشن آپ نے اپنے دور میں نہیں ہونے دی جو گاؤں کے آپ سیونٹی تھرڈ اور سیونٹی فورتھ امینڈمنٹ جو ہے یہاں لاغو ہونا چاہیے آپ کی اس ڈپلی سٹی سے لوگ جو ہیں وہ بھلی بانتی واقف ہو چکے ہیں آپ کے اصلی چہرے کو پہچان چکے ہیں اور اس قسم کے چھلاوے میں لوگ آنے والے نہیں ہیں یہ بھارتی جنتہ پارٹی کو سمینا ہوگا میں ستہ کے دوران اپنے آپ کو کنڈکٹ کیا لوگوں کو ڈیولپمنٹ سے محروم رکھا خاص طور پر رورل ایریاز کی مکمل طریقے سے اندوکی ہوئی ہے آج وقت ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو قرارہ جواب دینے کا اور لوگوں سے ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ پنچائٹ میں اچھے لوگوں کو نفت کیجئے جو ہے در کنار کیجئے اور اچھے کمپیٹنٹ لوگ جو کامل ہیں جن کے دل میں لوگ سیوہ کی بھاونہ ہے جو گاؤں کا صحیح معنی میں ادھار کر سکتے ہیں ایسے لوگوں کو چنیئے دیکھیں آج رجی مہاجن جی جو جموں کے ایک جانے مانے سماجی کارکرتہ بھی رہے ہیں رام سینا کے پریزیڈنٹ ہیں اور پینتھرس پارٹی کے ساتھ کافی دیر سے جڑے ہوئے ہیں ان کو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ دسٹرک جمہو اربن کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ بنایا جائے اور ان کے یہ جو ہے ذمہ داری سنبھالنے سے ہمیں پورا یقین ہے کہ جمہو کے اندر پینتھرس پارٹی کا بشتار بھی ہوگا اور